سبسکرائب کریں ناشنل باس اور ساتھ دبائیں بیل آئکٹ وومنز پریمیر لیگ یعنی کی WPL میں تو آپ لوگوں نے دیکھائی کی کیسے RCB نے پہلی بار اتنے سالوں میں کپ اٹھا لیا ہے اور WPL کا سیزن ٹو تھا سیزن ٹو میں ہی اسمرتی مندھانا نے RCB کی اگوائی کی اور انہوں نے جو WPL کی ٹروفی ہے وہ اپنے نام کر لی اب اس کا پریشر RCB یعنی کی جو منز ٹیم ہے اس پر ضرور ہوگا وراؤ کولی پر ہوگا بہرحال براؤ کولی کا جب ذکر کریں گے تو ان کا ذکر اس لحاظ میں بھی آج ہوگا لاسٹ اگر تاریخ کا ذکر کریں تو 17 جنوری 2024 کی وہ تاریخ تھی جب انہوں نے آخری اپنا میچ کھیلا تھا اب دو مہینے بیچ چکے ہیں دو مہینے سے وہ ویکیشن پر تھے اور اب ویکیشن کے بعد پھر سے آ چکے ہیں گراؤن پر وراؤ کولی جب گراؤن پر آئے تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کس طرح سے پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ اس بیچ تمام خبریں بھی آپ نے سوشل میڈیا مین میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں دیکھی بھی ہوں گے کہ وراؤ کولی کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جو پلینگ 11 ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں وراؤ کولی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتے ہیں ایسی بھی خبریں آ رہی تھیں تمام طرح کی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گے لیکن حقیقت کیا ہے وہ دراصل اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو جنوری 2024 17 جنوری کی وہ تاریخ تھی جب وراؤ کولی نے آخری بار بلہ اٹھایا تھا اور اب IPL کا جب آغاز ہونے والا ہے 22 مارچ کو پہلا مقابلہ RCB ورسز CS کے یعنی کی وراؤ کولی ورسز مہن سنگھ دھونی کا ہوگا تو اس میں وراؤ کولی سے امیدیں بہت زیادہ ہیں ایک تو وراؤ کولی سے اس لحاظ سے بھی امیدیں ہیں کہ وراؤ کولی دنیا کے سروتم بلے وازوں میں سے ایک ہے دوسری چیز جب WPL میں RCB نے شاندار پردرشن کیا تو نشید طور پر وراؤ کولی کی RCB سے بھی امید ویسی ہی جتائی جا رہی ہے بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی کہ RCB اور چینے سپر کنگز کے بیٹ جب مقابلہ ہوگا تو کیا کچھ ہوگا لیکن وراؤ کولی سے امیدیں کیوں اتنی زیادہ لگائی جا رہی ہیں وہ اس لحاظ سے بھی ذریعہ سمجھئے آکڑوں پر اگر نظر ڈالے تو RCB کا جو یہ دگج بلے باز ہے اس نے IPL میں اب تک سب سے زیادہ 7263 رن بنانے والا یہ خلاری ہے وراؤ کولی وراؤ کولی IPL میں 7 بار شتک لگا چکے پچھلے سیزن میں وراؤ کولی نے 53 سے زیادہ کے عوصص سے 649 رن بنانے تھے یعنی 639 رن ان کے بلے سے دو بار سنچوریز بھی نکلی تھی پچھلے سیزن میں وراؤ کولی کے لیے یہ IPL بہت سپیشل بھی بانا جا رہا ہے کیونکہ ایک بار پھر سے وہ آلے چکے ہو یعنی کی کرٹیسزم کا سامنا بھی کر رہا تھا انہوں نے کیونکہ چھٹیوں پر تھے پچھلے دو مہینوں کے اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ وراؤ کپ کی ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہوں گے لیکن اب یہ ضرور دیکھنے والی بات ہوگی کہ 2024 کے ٹی ٹوئنٹی وراؤ کپ کا حصہ ہوں گے یا نہیں وہ اس بات پر بھی نربھر کرے گا کہ IPL میں کس طرح کا پورفارم وہ کرتے ہیں بائی سمار سے یہ شروع ہو رہا ہے مقابلہ دیکھنے والی بات ہوگی وراؤ کولی اور مہین سکھ دھونی کی جب ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی تو کیا کچھ ہوگا برحال آج وراؤ کولی سے جڑی ہوئی یہ انفرمیشن میں آپ کے بیچ لے کر آیا تھا ایسی کچھ اور انفرمیشن اگلی ویڈیو میں ضرور لے کر آوں گا جو بہتر ہوگی اور اگر یہ انفرمیشن آپ کو کچھ بہتر لگی ہے تو ضرور بتائیے کیا کمی ہے اس انفرمیشن میں اور اس ویڈیو میں وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اس کمی کو صدارنے کی کوشش کریں بہت شکریہ آپ سبھی